اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے کلینڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں اور آج کے امپونڈنٹ ڈیٹا اور ایونٹس کو دیکھ لیتے ہیں جی ایجی تھرسڈے اگرس ٹونٹی فائیو اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو گیار آئی ایم پر جرمن کے جی ڈی پی نمبرز ہیں ایک بجے جرمن کا آئی ایفو بزنس کلائی میٹ ہے چار تیس پر ایسی بی کے مونیٹری پولیسی میٹنگ اکاؤنٹس ہیں یاد رکھئے گا یہ مونیٹری پولیسی نہیں ہے اس کے ساتھ آج کا جو مین ڈیٹا آئے گا وہ آئے گا پانچ بج کتیس پی ایم پر وہ ہیں یو ایس کے جی ڈی پی نمبرز اور جی ڈی پی پرائس انڈیکس اس کے ساتھ ساتھ جو بلیس کلیم نمبرز بھی اسی دوران آئیں گے اگر ہم جی ڈی پی نمبرز کی بات کریں تو عموماً اگر یہ نمبر فورکاس سے اب آئے تو گولڈ کے لیے نیگٹیو اور اگر فورکاس سے بلو آئے تو گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس کا مارکیٹ ویڈ کر رہی تھی جیکسن ہول سمپوزیم وہ بھی آئے سے سٹارٹ ہے تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کی طرف سے جو کمنٹس پاس ہوں گے اس دوران تو وہ مارکیٹ پر امپیکٹ دال سکتے ہیں یعنی کہ آج اور کل اگر ہم کہیں تو مارکیٹ فنڈمنٹلی بھی موو کر سکتی ہے تو اس لیے آپ نے جو بھی اپنی ٹریڈ کرنی ہے جو بھی آپ نے ٹیکنیکلز کو دیکھ کر اپنی ٹریڈ لینی ہے تو اس کا ایسا لگانا آپ نے نہیں بھولنا مارکیٹ جو ہے وہ لٹائل رہ سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں چارٹ پر تو گول تقریباً سترہ اٹھاون کے آس پاس کے ہائی بنانے کے بعد سترہ چھپن کے آس پاس چل رہا ہے سب سے پہلے اگر ہم کل کی بات کریں اگر آپ کو کل یاد ہو کل کے چارٹ پر چلتے ہیں یہ ہے جی کل کا چارٹ کل مارکیٹ یہاں چل رہی تھی سترہ چھالیس پنتالیس کے آس پاس جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ کو چاہیے کہ وہ سترہ بیالیس چالیس کا جو لیول ہے اس کو ٹیسٹ کرے لیکن اس سے پہلے مارکیٹ گئی لیکن وہی سترہ 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 پنچاون کے آس پاس سے ریجیکٹ ہوئی اور تقریباً سترہ سو بیالیس کے آس پاس کہ جب اس نے لو بنائے تو پھر مارکیٹ میں ہمیں ایک باؤنس نظر آیا جس سے اس نے پہلے اس لیول کو بریک کے سترہ پچاس کے اوپر سسٹین کیا پھر اس کو ٹیسٹ کیا اس ایریے کو اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زون میں وہ انٹر ہو چکی ہے اس میں آس پاس آپ کو سپائک نظر آ رہے ہوگی تو سیم جس طرح کا نام نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنیاریو بنایا تھا سیم وہ چیز ہمارے سامنے آئی اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ تو پریویس ہو گیا اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے مارکیا تھا یہاں سے اگر آپ نے انٹر لی تو آپ کو اچھا ریوارڈ ملو ہوگا یہاں سے بھی اگر آپ نے لی تو آپ نے اچھا ریوارڈ لیا ہوگا تو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ یہاں سے باؤنس ہو اور اس زون میں آئے سترہ ستاون سے لے کر سترہ ساٹھ کا ایری ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب فرسٹ یہی ہے آپ کے پاس جو چیز فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ مارکیٹ اسی ایریے سے سترہ ستاون ساٹھ کا جو زون ہے ٹھیک ہے اس سے ریجیکٹ ہو اور دوبارہ داؤن سائٹ جو ہے اس کو رنزی مکہ ہے سترہ پچاس ٹھیک ہے جی سترہ پچاس کے نیچے پھر دوبارہ سے سترہ چوالیس اور چالیس ٹھیک ہے یہ چیز اگر آپ اس زون سے سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو کپیسٹی ہے ایس سیل کی وہ لگائیں اور یہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چیز یہ حوالی ٹھیک ہے یہ تو جب تک اس کے اوپر کینڈل کلوز نہیں ہوتی اس کے اوپر مارکیٹ جا کے سسٹین نہیں کرتی اچھی کینڈل کلوز نہ ہو سپائک چاہے وہ جہاں تک دے آئے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اوپر کینڈل کلوز ہوگی دوسرا سنیاریو آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلا سنیاریو آپ کے پاس یہی ہے کہ جس زون میں ہمارے پاس کھڑی ہے اس میں ہمارا سیل بنتا ہے ایس سل لگائیں اور سیل کریں ٹھیک ہے لیکن اگر مارکیٹ اس کے اوپر کینڈل کلوز ہو جاتی ہے تو پھر ایس سل کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر مارکیٹ آپ کی اس زون تک جائے گی دوبارہ اس زون کو ٹیسٹ کرے گی اور پھر سیدھی جہاں پر ٹھیک ہے یہ کون سی ایری ہیں یہ والے آپ دیکھ رہے ہوں گے چارڈ پر یہ چیز ٹھیک ہے یعنی کہ پھر آپ یہاں سے ساٹھ سے سو پپس کے درمیان آپ ریڈ لے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو سنیاریو ہیں آج آپ کے پاس پہلا آپ کے پاس یہی زون ہے سترہ ستاون ساٹھ کا یہ بڑا کرٹیکل زون ہے یاد رکھئے گا اس کے اوپر اگر گوڑ نکلا تو آپ کو وہ سترہ بہتر اور سترہ پچاسی کے لیول دکھا سکتا ہے اور اس کے نیچے رہتا ہے اگر پرائز دوبارہ یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو فرس ٹارگر سترہ پچاسی کامن ہے اس کے نیچے دوبارہ سترہ بیالیس چواریس تک مارکیٹ جا سکتی ہے تو لیول آج ہمارے کیا رہیں گے ریزسٹنس سپورٹ کیا رہے گی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ چینجنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں باقی ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں باقی ڈسکرپشن جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں اس میں تمام لیول لکھے ہوتے ہیں گولڈ کے آپ مجھ کو فیس بک اور ٹیلی گرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دونوں کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو لیول ریزسٹنس ہماری سین ہی ہے سترہ ساٹھ کی اس کے آس پاس چل رہا ہے اگر گولڈ سترہ ساٹھ کی اوپر نکلتا ہے ٹھیک ہے جی تو گولڈ سترہ پینسٹ سترہ ستر سترہ پجتر اور سترہ اسی بیاسی تک جو لیول ہے وہ پھر آپ کو دکھا سکتا ہے اگر سترہ ساٹھ گولڈ بریک کرتا ہے پھر آپ اس سنیاریو کو فالو کریں گے آج جو ہماری سپورٹ ہے وہ سین ہی ہے سترہ چالیس کی اگر گولڈ سترہ چالیس کی نیچے نکلتا ہے تو دوبارہ سے سترہ تیس ستائس کے جو لیول ہیں وہ آپ کو دکھا سکتا ہے پھر حال انٹرڈے کے لحاظ سے جو گولڈ کا ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہی چل رہا ہے باقی اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ویسے ضرورت تو نہیں ہے میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے سترہ ساٹھ کے اوپر تو پھر مارکیٹ آپ کی یہ آپ کو بنائے گی ٹھیک ہے اس کے نیچے نیچے آپ کے پاس یہ سنیاری ہوئے اوکے ہو گیا جی بہت شکریہ